حسیب بتائیے گا اس وقت آپ کی جو سیاست ہو رہی ہے لندن میں اس پر گہری آپ کی نظر ہے کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں یقیناً ملاقات بھی ہوئی ہے کیا ملاقات میں ہم فیصلے کیے گئے ہیں بالکل ابھی ملاقات جو ہے وہ جاری ہے آج بہت گیمہ گیمی جو ہے لندن میں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے کل شام مریم نواز جو ہے وہ پہنچی اس کے بعد کچھ گھنٹے بعد شہباز شریف جو ہے وہ بھی پہنچا ہے جب سے یہ ساری سیچویشن کریئٹ ہوئی تو ایک بڑی افوائیں جو ہے انہوں نے جنم لیا کہ شہباز شریف صرف دو دن پاکستان میں قیام کرنے کے بعد واپس لندن آ گئے ہیں تو شاید میاں نواز شریف کی واپسی کی تاریخ ہے وہ تبدیل ہونے جا رہی ہے تو آج صبح جب لیڈران کیامت کے سلسلہ شروع ہوا تو ہم نے ان سے ایک ہی سوال پوچھا کہ ایک تو آپ کی واپسی کی وجہ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوسری وجہ یہ کہ آپ کی جو تاریخ ہے وہ تبدیل ہونے جا رہی ہے یا نہیں تو ان سب کا بڑے کانفیڈنٹلی ایک ہی جواب تھا تلال چودری ہوں عابد شیر علی ہوں جعوید لطیب ہوں مریم نواز ہوں شہباز شریف ہوں ایون نواز شریف ہوں سب نے ایک ہی بات کی کہ واپسی کی تاریخ جو ہے وہ اٹل ہے اور واپسی کی تاریخ میں تبدیلی کا کوئی چانس ہی نہیں ہے بڑے کانفیڈنٹلی انہوں نے سب نے یہ بیان دیئے پھر اندر مریم نے غیر رسمی طور پر گفتگو بھی کی کچھ میڈیا کے نمائندگان تھے اور انہوں نے یہی کہا کہ میں بڑی کانفیڈنٹ ہوں اور میاں نواز شریف جو اس وقت خود ہیں وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں اور اکیس کی واپسی جو ہے وہ بلکل اٹل ہے اور اس سے آگے پیچھے ہم مٹنے کو بلکل تیار نہیں ہے پھر اندر سے بڑا سخت قسم کا ایک بیان جو ہے میاں نواز شریف کا وہ بھی دیکھنے میں آیا انہوں نے کہا کہ آج ملک جس صورتحال میں پہنچ چکا ہے اس میں جو لوگ ذمہ داران ہیں اس میں انہوں نے ججز کو بھی جو ہے ان کے نام لے کے ان کو منشن کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کا احتساب جو ہے وہ چاہتے ہیں اور اس کے بغیر ملک جو ہے بہتری کی طرف نہیں جا سکتا ابھی بھی جلاس جاری ہے آپ میرے اکب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حسن نواز کا دفتر ہے جہاں پر بڑی بیٹھک جو ہے نون لی کی اس وقت جاری ہے نکلیں گے تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ شاید مریم نواز یا شہباز شریف جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو بھی کریں گے اور جو اندر کا احوال ہے یہ تو جو آپ کو ہم نے باتیں بتائی ہیں یہ اپنے ذرائع سے ہم بتا رہے ہیں ابھی خود وہ جو ہے نکل کے میڈیا ٹاک بھی کریں گے آپ سے کچھ دیر بعد اور جو ساری میٹنگ کا جو صورتحال ہے وہ بھی بتائیں گے ٹھیک ہے یعنی جو واضح حکمت عملی ہے وہ بعد میں بتائی چاہے گی بہت شکریہ آپ کا حاصل